بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین اس ویڈیو میں ہم آپ کو نقش اسمعظم تحریر کرنے کے عذاب طریقہ اور نقش اسمعظم کو آستانہ سے حاصل کرنے کا طریقہ تفصیل سے بتا رہے ہیں اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں تاکہ آپ کو مکمل طور پر نقش اسمعظم کو تیار کرنے کا طریقہ سمجھ میں آ جائے ناظرین جیسا کہ ہم اپنی بہت سی ویڈیوز میں نقش اسمعظم کے وہ فضائل بیان کر چکے ہیں جو کہ ہمارے مشاہدہ میں آئے ہیں اور یہ بھی واضح کر چکے ہیں کہ نقش اسمعظم آپ کی زندگی کے کسی ایک مسئلے کا حل نہیں بلکہ یہ ہر فرد کی پدائش سے موت تک نہ صرف ہر مسئلے کا حل ہے بلکہ موت کے بعد بھی اسمعظم آپ کے لئے بے حق فضائل و برقات کا باعث بنتا ہے ناظرین نقش اسمعظم اللہ کے ذاتی نام کا نقش ہے اور اللہ کے ذاتی نام کی برقات و فضائل کا کوئی بھی مسلمان انکار نہیں کر سکتا اور جو انکار کرتا ہے وہ مسلمان نہیں ہو سکتا اصل موضوع کی طرف آتا ہوں کہ آپ نقش اسمعظم کو دو طریقوں سے حاصل کر سکتے ہیں پہلا طریقہ تو یہ ہے کہ آپ اس نقش کو آستانہ سے بغیر حدیعہ و معافضہ کے مقوالیں اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ خود اس نقش مبارک کو اپنے ہاتھوں سے تحریر کر لیں ناظرین سب سے پہلے ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ آپ نے نقش اسمعظم کو آستانہ سے کیسے حاصل کرنا ہے آستانہ سے نقش اسمعظم حنصل کرنے کے لیے آپ ڈسکرپشن میں دیئے گئے نمبرز پر رابطہ کر کے اپنا نام اپنی والدہ کا نام اپنا مقصد اور اپنا مکمل ایڈریس لکھوائیں یا ایس ایمس کریں انشاءاللہ ہمارے بزرگوں کے ہاتھ سے تحریر نقش اسمعظم آپ کو چوبیس گھنٹوں کے اندر اندر آپ کے مطلوبہ ایڈریس پر پہنچا دیا جائے گا یہ نقش روحانی اصول و ضوابط کو متنظر رکھتے ہوئے رمضان المبارک کے آخری عشرہ کی تاثراتوں میں مشک و زافران سے تحریر کیا جاتے ہیں اب ہر سو نقش کے اوپر بارہ لاکھ مرتبہ اسمعظم اور اکیس ہزار مرتبہ سورہ مزمل آستانہ کے اکیس صحب تقویٰ افراد پڑھ کر دم کرتے ہیں اب یہ سو نقش محفوظ کر لیے جاتے ہیں اور بوقت ضرورت سائلین کو دیے جاتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ کی ذات ان کی مشکلات کا اپنے پاک ناموں کے صدقے میں حل فرمانا اس کے علاوہ جس فرد کو آستانہ کی طرف سے نقش اسمعظم ارسال کیا جاتا ہے اسے ذکر اسمعظم بھی دیا جاتا ہے یہ ذکر اسمعظم ان کے نام اور مزاج کے آئین مطابق ہوتا ہے پیرو مرشد فرماتے ہیں کہ نقش اسمعظم اور ذکر اسمعظم جس فرد کے پاس مجود ہے زندگی میں کامیابی کے لیے اسے کسی دوسرے روحانی عمل یا عامل کی ضرورت نہیں نقش اسمعظم آستانہ سے حاصل کرنے کے لیے آپ کو ٹی سی ایس کوریر کا خرچہ ادا کرنا ہوگا جو کہ دو سو پچاس روپے ہے اس کے علاوہ زافران اور تحریر وغیرہ کا کوئی حدیہ وصول نہیں کیا جاتا آپ سے گزارش ہے کہ کوریر کا خرچہ ہمیں ضرور ارسال فرمائیں اور اگر آپ کوریر کے دو سو پچاس روپے ادا کرنے کی استطاعت نہیں رکھتے تو آپ پانچ سو مرتبہ درود عبراہی میں تلاوت کر کے حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نظرانہ عقیدت پیش کریں اور ہمیں اطلاع کریں انشاءاللہ آستانہ آپ کی کوریر کی فیز ادا کر کے آپ کو نقش اسم اعظم ارسال کر دے گا ہمارے بزرگ فرماتے ہیں کہ اگر سائلین میں سے کوئی فرد استطاعت رکھتا ہو تو اسے چاہیے کہ نقش اسم اعظم کو چاندی کی تختی پر کنندہ کروا کے اپنے پاس رکھے یہ لوہ فضیلت میں اس لیے زیادہ ہے کہ اس کے الفاظ پانی لگنے سے مٹیں گے نہیں اس لیے اس نقش کی برقات و فیض کا سلسلہ کبھی نہیں روٹا نقش اسم اعظم چاندی پر نمازی کاریگر آپ کو کموں بیش پندرہ سو سے دو ہزار روپے کے درمیان تیار کر کے دے گا کیونکہ یہ چاندی کا کرچہ اور کاریگر کی مزدوری ہے اگر کوئی سنار اس سے زیادہ پیسے مانگے اور وہ نمازی نہ ہو تو آپ ڈسکرپشن میں دیئے گئے نمبر پر رابطہ کریں تو یہ وزرگ آپ کو وہ لوہ اسم اعظم کوریر کروا دیں گے جو رمضان المبارک کے آخری جمعہ کو تیار کی جاتی ہے یہ لوہ اسم اعظم بڑی مہنے سے تیار کی جاتی ہیں اور ہر ایک ہزار لوہ اسم اعظم پر پچاس لاکھ بار اسم اعظم دس ہزار بار سورہ مزمل اور ایک لاکھ پچیس ہزار بار درود ابراہیمی سنسلے کے اکیس متقی افراد پڑھ کر دم کرتے ہیں عمل مکمل ہونے کے بعد یہ لوہ اسم اعظم محفوظ کر لی جاتی ہیں اور بوقت ضرورت ضرورت مند افراد کو صرف چاندی کا خرچہ اور مزدوری لے کر ارسال کر دی جاتی ہیں جو کہ پندرہ سو روپے ہے یعنی پندرہ سو روپے میں ہم آپ کو دو عدد لوہ اسم اعظم اعظم ارسال کریں گے جن میں ایک لوہ کو آپ نے اپنے پاس رکھنا ہے اور دوسری لوہ کو اپنے ہی گھر میں کسی پاک اور محفوظ جگہ پر رکھنا ہے یہ نقش بے حد فضائل و برکاک کا حامل ہے جس کی مشاہدات میں آنے والی باتیں ہم اس ویڈیو میں بیان نہیں کر سکتے ناظرین یہ نقش ہم نے آپ کی آسانی کے لیے پیش کیا ہے اس میں کسی قسم کا پروفٹ نہیں لیا جاتا اور نہ ہی سلسلہ اپنے روحانی نیٹورک سے کسی قسم کا کاروبار کر رہا ہے ویسے بھی سلسلے کے پاس یہ نقش محدود ہیں کیونکہ سلسلہ جتنا اپورڈ کر سکتا ہے اتنے ہی نقش تیار کرتا ہے اس لیے گزارش ہے کہ اگر آپ کو نمازی کاریگر ملتا ہے تو آپ اس سے دو نقش تیار کروالیں اگر ایسا ممکن نہ ہو تو آپ ہم سے رابطہ کریں انشاءاللہ سلسلہ صرف پندرہ سو روپے میں ربزار مبارک کے آخری جمعہ کو تیار لوہ اسم آزم دو عدد آپ کو انشاءاللہ کوریئر کروالیں اب ناظرین ہم آپ کو نقش اسم آزم خود تحریر کرنے کا طریقہ اصول زوابت اور عداب بتاتے ہیں جن پر عمل کرتے ہوئے ہی آپ نے نقش اسم آزم کو تحریر کرنا ہے ناظرین نقش اسم آزم کے ظاہری و باطنی فوائد کو حاصل کرنے کے لیے ان شرائط پر عمل بے حق ضروری ہے بسورت دیگر آپ اس نقش کی برکات کو حاصل نہیں کر پائیں گے نقش اسم آزم کو خود تحریر کرنے کے لیے چند شرائط یہ ہیں نمبر ایک نقش اسم آزم تحریر کرنے کے لیے فرد کا نمازی ہونا بے حق ضروری ہے نمبر دو نقش اسم آزم کو مشکو زافران سے کاغذ پر تحریر کیا جائے نمبر تین جس دن آپ نقش اسم آزم تحریر کریں اس دن کچھا پیاس یا کوئی ایسی چیز استعمال نہ کریں جس سے مو سے بدبو آئے یاد رہے کہ نقش اسم آزم تحریر کرنے والا فرد جتنا نمازی پرہیزی اور متقی ہوگا جھوٹ غیبت حسد سے دور رہنے والا ہوگا اور سچا عاش کے رسول ہوگا نقش اسم آزم کے فیض کا ظہور اللہ تعالیٰ کے کرم سے اتنا ہی زیادہ ہوگا اگر کوئی فرد ان ضروری شرائط کو ملحوصے خاطر رکھتے ہوئے نقش اسم آزم کو تیار کرے گا تو یہ زندگی کے تمام مسائل کے روحانی حل کے لئے کافی ہے ان شرائط پر عمل بے حد ضروری ہے بسورت دیکھر نقش اسم آزم کے کامل اثرات کا ظہور نہ ہوگا اگر کوئی فرد یہ سمجھتا ہے کہ نقش اسم آزم تحریر کرنے کے لئے نماز اور اوپر دی کے شرائط ضروری نہیں تو یہ میرے بھائی غلط سوچ ہے اوپر بیان کی کے شرائط پر عمل کیے بغیر اگر کوئی فرد ایک ہزار نقش اسم آزم بھی تیار کر کے اپنے پاس رکھے گا تو وہ روحانی فیض سے محروم ہی رہے گا اور یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک فرد بے نمازی ہو اور اس کے ہاتھ سے نقش اسم آزم کا فیض جاری ہو اور یہ بھی کبھی نہیں ہو سکتا کہ اس فرد کے ہاتھ سے نقش اسم آزم کا فیض جاری ہو جائے جس کے دل میں آپ حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نہیں تیسری بات یہ کہ حسد، غیبت، لالچ، جھوٹ، سگرٹ، پان اور نسوار کے عادی افراد کا دل محبت رسول سے اکثر خالی ہوتا ہے ایسے افراد سے بھی نقش اسم آزم تحریر نہ کروائیں کیونکہ یہ وقت برباد کرنے والی بات ہے نقش اسم آزم کا فیض پانے کے لیے آپ اپنے اندر وہ کوالٹیز پیدا کریں جو کہ حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند ہیں اگر یہ کوالٹیز آپ نے اپنے اندر پیدا کر لیں تو آپ ایک لاکھ نقش بھی تیار کر کے لوگوں میں باندھیں گے تو خدا کی قسم اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اللہ کے کرم سے اور حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں یہ سبھی لوگ فیضیاب ہو جائیں گے بسورت دیگر آپ اپنا وقت برباد نہ کریں ویڈیو میں بیان کی کہ شرائط اتنی ٹف نہیں کہ ایک فرد کو ان پر عمل کرنا بے حد مشکل لگی لیکن اگر پھر بھی کسی بھائی یا بہن کو نقش اسمعظم خود تحریر کرنے میں دشواری محسوس ہو تو آپ نقش اسمعظم آستانہ سے دی صرف ڈا فرچ ادا کر کے حاصل کر سکتے ہیں نقش اسمعظم کے لیے ہم نے لنک ڈسکرپشن میں دے دیا ہے یہاں سے دیکھ کر نقش اسمعظم دی گئی ہدایہ یا تو آداب کو مدے نظر رکھتے ہوئے تحریر کر لیں اور اپنے پاس رکھیں نقش اسمعظم کو جائز مقاصد کے لیے تحریر کرنے کی ہمارے بزرگوں کی طرف سے ہر فرد کو اجازت ہے مزید معلومات کے لیے آپ ڈسکرپشن میں دیئے گئے نمبرز پر رابطہ کائیں فرمائیں ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ساتھ کے میں آپ کی سبی نیت دعاوں کو قبول فرمائے آمین سم آمین یا رب العالمین الحمدللہ رب العالمین